عرام طور پر شمشان یا پھر مکشدھام میں لوگ جانے کی حماقت نہیں کرتے بلکہ یوں کہیں کہ جب انتم سمیہ یا انتم سنسکار سے جڑی ہوئی کسی بھی طریقے کی پرکریا یا کرمکان کرنے ہوتے ہیں تب عموماً لوگ جاتے ہیں پری جانوں کے انتم سنسکار کے لیے ہی مکشدھام کا لوگ رکھ کرتے ہیں لیکن سیکر میں ایک ایسا مکشدھام ہے جہاں پر بیرانی نہیں ہے بلکہ لوگ شوق سے یہاں پر ٹہلنے آتے ہیں نہ کہ صرف شوق کے لیے آتے ہیں کیونکہ اس شمشان میں بہار ہے یہ مکشدھام ہے یا پریٹن اسطھل شمشان کا نام سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں ایک ویران اسطھل کی تصویر اُبھرتی ہے ایک درامنا احساس ہوتا ہے لوگ اکیلے شمشان جانے کی ہمت تک نہیں جھٹا پاتے ہیں لیکن سیکر کے اس مکشدھام کو دیکھ کر آپ یقین نہیں کر پائیں گے کہ یہ کوئی شمشان اسطھل ہے دیکھئے سیکر کے دھرمانا مکشدھام کی یہ خوبصورت تصویر پورا مکشدھام خوبصورت پھلواڑیوں سے سجا ہے گملے میں لگے پھول پودھوں کی تمام قسمیں لوگوں کو خاصا اکرشت کرتی ہیں ہری بھری گھاس کو موکشدھام میں اس قدر وکسط کیا گیا ہے کہ صبح صبح سینکھڑوں لوگ ٹہلنے اور ویعام کرنے موکشدھام کا رکھ کرتے ہیں دیکھئے موکشدھام کا یہ منی چڑیا گھر یہاں آپ کو بلی خرگوش سفید چوہیں وچرن کرتے مل جائیں گے خرگوش بلی چوہیں سفید چوہیں جو کڑی ماتا مندر میں ہے وہ بھی لائے ہیں وہ بھی لوگ دیکھتے ہیں مچے لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے مسلیاں مسلیاں چھوٹے چھوٹی اور یہاں جو ہے پارک ہے گھومنے کے لیے گھومنے آتے ہیں لوگ ملہ پارک میں جا کر یہاں سمسال بھومیں گھومنے آتے ہیں یہ ایک نئی پرپرثہ چلائی ہے انہوں نے ہمارے یہاں پر ایک بڑھا رکھا ہے اور یہاں پر اندر آتے ہیں آدمی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کتنا اچھا بڑھا رکھا ہے پارک بڑھا رکھا ہے وہ سمسال گھارٹ اتنا اچھا ہے اور یہاں آج پاس میں ایسا کوئی دوسرا ہے نہیں ہے اس دھرمانہ دھام کو سمحان لے والے کیلاش تیواری 1999 سے ہی اس کی دیکھ بھال کرتے آ رہے ہیں کیلاش تیواری کے مطابق جب 1999 میں انہوں نے اس موکش دھام کو سنبھالا تھا تب یہاں کیبل کٹیلی جھاڑیاں اور گندگی کا عالم تھا بھما شاہوں کے سہیوگ سے موکش دھام کا جرنودھار کروایا گیا اور پیڑ پودھے لگا کر اس کا کائیہ کلپ کیا گیا انتم سنسکار کو آئے لوگ اپنے مرتک پریجنوں کی یاد میں اس دھام کو سوارنے میں کافی سہیوگ کرتے ہیں 1999 دسمبر میں میں نے اس کو سنبھالا اس سمیں یہاں اندر جھاڑ جھپاڑ راک کی جگہ جہاں کڑیاں منی ہوئی تھی اور اندر ایسی کوئی بھیل لگتا تھا اندر آنے سے اس کے بعد میں نے اور بیم سنگھ نے اس کام کو سمالا سمار کیا اندر ساپ سپائی کروائی اور پھر دیدے دیدے ہم نے گارڈن لگوایا اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا لوگوں نے کسی نے تین شیٹ بنا دیا کسی نے چبوترہ بنا دیا کسی نے رسطہ بنا دیا کہتے ہیں موکش دھام سب سے پویتر ستھل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ مرطق پریجنوں کا انتم سنسکار موکش دھام میں کیا جاتا ہے کہتے ہیں اس ستھل پر جا کر زندگی کی حقیقت سے سامنا ہوتا ہے لیکن سیکر کا اس موکش دھام میں لوگ نہ کیول پریجنوں کے انتم سنسکار کے لیے آتے ہیں بلکہ روزانہ سیکھڑوں لوگ تازی ہوا لینے اور ویعام کرنے موکش دھام کا رکھ کرتے ہیں عشوخ شخوابت زی میڈیا سیکر